حضرت عیوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت عطا فرمائی اس نے صورت بھی دی قصرت اولاد بھی دی اور قصرت مال بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آجمائش میں ڈالا آپ کے فرزند مقام کے گرنے سے دب کر مر گئے تمام جانور جن میں ہزاروں کوٹ ہزاروں بقریہ بھی شامل تھی سب مر کر ختم ہو گئے تمام حیتیاں اور باغات برواد ہو گئے کچھ بھی باقی نہ رہا جب آپ کو ان چیزوں کے حلاق ہونے اور برواد ہونے کی خبر ملی تو آپ حمدِ الٰہی بجا لائے فرماتے تھے کہ میرا کیا ہے جس کا تھا اس نے لے لیا جب تک دیا میرے پاس رہا میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا میں اس کی مرضی پر راضی ہوں الحمدللہ پھر آپ بیمار ہو گئے بدن مبارک پر آبلے پڑ گئے یعنی کی کیڑے پڑ گئے جسم شریف سب جخموں سے بھر گیا سب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا سوائے آپ کی بیوی صاحبہ کے وہ آپ کی خدمت کرتی رہی یہ حالات بہت مدت تک رہے آخر ایک روز حضرت عیوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیوب تو اپنا پیر زمین پر مار تیرے پیر مارنے سے ایک تھنڈا چشمہ نکلے گا جس کا پانی پینا اور اسی سے نہانا چنانچہ حضرت عیوب علیہ السلام نے اپنا پیر زمین پر مارا تو ایک تھنڈا چشمہ نکل آیا جس سے آپ نہائے پانی پیا اور تمام مرض جاتا رہا حوالہ خزائین العرفان صفحہ چار سو چو سٹھ جس پیر زمین계 او؟ انجام personally